سنار کے چھوٹے سے ترازو پر رتی اور ماشے کا حساب تو کیا جا سکتا ہے منوں ٹنوں کا وزن سنار کے ترازو پر نہیں ہو سکتا آپ کو شوق آئے تو مجھے تول لیں مجھے شوق آ جائے تو آپ کو تول لوں لیکن جو نبیوں کا بھی امام ہو اس کا وزن کون کرے گا کون اسے تول نے بیٹھے گا کس کے بس میں ہے ان کی عظمتوں کی کنہ تک پہنچنا ان کی رفعتوں کو کوئی چھو نہیں سکتا حضرت ابو الحسن رفائی فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ ایک دن پرواز کی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں دوسری رائے نہیں کہ روحانی اوروچ ہو سکتا ہے ہمارے جسموں سے ہماری ارواح لطیف ہیں اور جو اہلاللہ ہیں ان کی ارواح کی لطافتیں کیا کہنے ہیں تو وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی حتی سعت و فی الفوقانیات یہاں تک کہ میں بہت انچا چلا گیا سات لاکھ ارش عبور کر گیا آواز آئی ابو الحسن رفائی کدھر آ رہے ہو تو میں نے کہا مالک میراج کی شب جس ارش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس ارش کی تلاش میں نکلا ہوں نہ سفر بشرط معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے فقط ایک سیری زوک کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سجکیں اجڑ گئیں مجھے بارہا یہ گمہ ہوا تو ما رہے ہو کشن کشن کہا میں تو اس ارش کی تلاش میں ہوں جس ارش کی چھاتی پہ محبوب کے مبارک تلوے لگے ہیں تو آواز آئی ارجے لا وصول اللہ کا ابو الحسن رفائی پلٹ جاؤ تم کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہو اس ارش تک نہیں پہنچ سکتے جہاں محبوب کے قدم لگے ہیں جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچہ ہو بس کا روگ ہے کہ جو اس نبی کی عظمت کی کنہ تک پہنچ سکے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے صدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا وہ عظمتیں وہ رفتیں اور وہ شانیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہیں جو انہی کا مقصود ہے فلارا کیاぁ سasing کرتے ہی اللہ اعطا کیاتا ہے رہ ز reminds Shimego روز کرتےap کرتے کر کرتے کرتے کرتے